اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اچھا جی یہ ہے ناشتے کے بعد کا ٹائم میں آگئی تھی کچن میں میں نے سوچا سب سے پہلے میں برطن دھولوں اور برطن دھونے کے بعد میں کچن سارا کلین کروں گی اور ساتھی ہانڈی بنانے کے لئے رکھ دوں گی کبھی کبھی تبیت بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے کچھ کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا لیکن کام سب کرنے ہی ہوتے ہیں اور آپ اس کو سکپ نہیں کر سکتے ہیں کلیننگ بھی کرنی ہوتی ہے آج کل دبئی میں بہت ہی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور کل یہاں پر بارش ہوئی تھی اور بارش بھی کیا بس دس منٹ کے لئے بارش ہوئی تھی اس کے بعد اتنی سفوکیشن ہو گئی اور بہت شدید گرمی ہو گئی تھی ویسے تو باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں ڈیلی باہر جاتی ہوں چائے پینے کے لئے جاتی ہوں کبھی مارننگ میں جاتی ہوں کبھی شام میں جاتی ہوں اس کے بغیر جو ہے میرا بالکل گزارہ نہیں ہوتا میں نے سوچا کہ آج میں جلدی ہانڈی بنا لوں گی اور شام کو پھر ہم لوگ باہر جائیں گے اچھا جی کچن یہاں پر ہو گیا تھا سب کلین اب میں آ جاتی ہوں ہانڈی کی طرف میں نے آج گو بھی بنانی تھی تو میں نے گو بھی پہلے ہی کٹ کر لی تھی اور اب میں جو ہوتی ہے جنجر اور گارلک اس کو کٹ کر لوں گی تماتر کٹ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کچن میں آپ کا کتنا ٹائم لگ گیا ہے یہاں پر میں گو بھی کے اندر ڈالوں گی چکن میں گو بھی آلو نہیں کھاتی تو میں نے اس کے لئے چکن ایٹ کرنا ہے اور چکن کی جس طریقے سے میں فریز کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں چکن جب ہم پاکستان میں تھے تو چکن نارملی پیکٹس میں بنا کر ہم رکھ دیتے تھے اچھا یہاں پر یہ ہے کہ ہم دو ہی بندے تھے تو مجھے جب بنانا ہوتا تھا تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں میں کتنے پیسیز ڈالوں اور یہ کتنا پیکٹ میں کتنے پیسیز ہوں گے بہت دفعہ ایکسٹر ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد جو فروزن چکن ملتا ہے یہ دبائی میں سادیا والوں کا ہے اور امریکانہ ہے یہاں سے جب میں نے فروزن چکن لیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس میں آپ دیکھیں تو ہر پیس الہیدہ الہیدہ فریز کیا وہ سیپرٹ ہوتا ہے اس کے بعد سے میں نے کیا کیا جب میں چکن لے کر آتی ہوں میں واش کر کے اس کو الگ الگ پیسیز ہی اس کو فریز کرتی ہوں اور بعد میں اسے نکال کر زپ لک بیگ میں ڈال دیتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ اگر مجھے سبزی بنانی ہے اس کے اندر مجھے دو تین پیس ایڈ کرنے ہیں تو صرف دو تین پیس ہی میں نکال لیتی ہوں اگر مجھے رائس بنانے ہیں مجھے زیادہ چکن چاہیے تو میں دیکھ کر اس میں سے زیادہ چکن نکال لیتی ہوں اگر ہم اکٹھا کر کے پیکٹ رکھ دیتے ہیں تو اس سے ہمیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایک شاپر کو کٹ کر کے اس کو میں نے فریزر میں پھیلا دیا تھا اور اوور لیپ کیا ہے اس کے پر میں نے سیپرٹ پیسیز جو ہیں دیکھیں فریزر میں رکھ دیا تھے اب یہ برکل جنگ چکے ہیں اب میں سے زیپ لوگ بیگ میں رکھ لوں گی اور مجھے ابھی جتنے پیسیز چاہیے میں نکال لوں گی اور میں ساتھی ہنڈی بنا لوں گی ایسے ہی مجھے یاد آ گیا کہ کچھ دن پہلے میری ہیلپر آئی وی تھی تو اس نے فریزر کھولا تو وہ ہسنے لگی کہتی ہے آپ نے تو چکن کو بہت ہی پھیلا کر رکھا ہے میں نے اسے ہس کی کہا کہ بس میں ایسے ہی پھیلا کر فریز کرتی ہوں تاکہ مجھے بعد میں مشکل نہ ہو آپ کی لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہوں بعد میں مشکل نہ ہو آپ کو ساتھ ہی میں نے آٹا گننا شروع کر دیا تھا دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ میں بہت بھاگ بھاگ کر کام کرتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے یہ میں نے جو ہے سارے کام جو ہیں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ جب جب مجھے ٹائم ملتا ہے مینج کرتی جاتی ہوں لیکن ویڈیو میں دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے جیسے بہت ہی سپیڈز میں سارے کام ہوئے ہیں بس ایک دو ولوگرز کو دیکھ کر مجھے شوک ہو گیا تھا کہ میں بھی ویڈیوز بناوں گی جبکہ یہ ایک بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے آپ جب چاہیں اسے قوٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ دیویلپ ہو جائے تو پھر آپ بہت ہی آرام کے ساتھ کام کے ساتھ ان سب چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں یہاں پر اب میں آگئی ہوں سالن بنانے کے لیے یہ ویسے ہی بنے گا بہت ہی سمپل نارمل رسپی کے ساتھ ہے جو نارمل گھروں میں بنایا جاتا ہے میں نے آئل لے لیا ہے اس کے اندر جنجر اور گارلک ڈال دیا ہے جو میں نے کٹ کیا تھا دو سے تین منٹ بھی میں نے اسے فرائن نہیں کیا تھا کلر بھی نہیں چینج ہوا مجھے زیادہ چکن نہیں چاہیے تھا کیونکہ گوبی بھی میں نے بہت ہی تھوڑی سی لی تھی چکن کو تھوڑا سرہ فرائے کر لوں گی بس اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور جیسے ہی کلر چینج ہو جائے گا اس کے اندر میں سب چیزیں اکٹھی ڈال دوں گی گوبی بھی ڈال دوں گی ٹماٹر اور سارے مسالے اور اسے ہلکی آج پر میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور دم میں یہ پکتا رہے گا اور اسی گوبی کے پانی میں ہمارا چکن بھی گل جائے گا اور بعد میں میں اسے بھون لوں گی اور آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میری ویڈیو کو پلیز شیئر کیا کیجئے اور لائک بھی کیا کریں یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے موٹیویشن ملتا ہے کہ نیکس ویڈیوز ہم بناتے رہیں یہی تک تھا آج کا میرا ویلوگ نیکس ویلوگ ساتھ آؤں گی تب تک اللہ حافظ